دہ لائف ٹی وی سچ سب سے آگے دیئے تھے موڈی جی نے ایسے جس میں سے ایک سامپردائکتہ کی بھو آتی تھی اور لوگوں نے کہا کہ اس کا نقصان ہوا ہے مدد پردیس کو چھوڑ کے وہ بیان کہیں نہیں چلے اور اب ہریانہ میں پھر سے وہی غلطی کر بیٹھے ہیں حمد شاہ جی ایک ایسی غلطی جس کے بعد ہریانہ کی جنتہ اب صاف طور کی اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے تو ویسے ہی نکارنے والی تھی لیکن اب کلیر کٹ نکارتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ پھر اسے اپنی اپلپنیوں کو چھوڑ کے سرکار میں ہو بھائی اپنی اپلپنیوں کو چھوڑ کے اپلپنیاں گناتے سمجھ میں کچھ آتا لیکن اپنی اپلپنیوں کو چھوڑ کے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے حمد شاہ جی وہی غلطی کر بیٹھے جو موڈی جی نے اور حمد شاہ جی نے اور تمام لوگوں نے 24 کے لوگ سبا چناؤں میں دیش بھر میں کی تھی وہی ہندو مسلم کا راگ علاپنا اور وہی بے بنیاد آدھار کی اوپر راگنی تھی کرنا اور بے بنیاد آروپ لگانا کہ کانگریس ستہ میں آئی تو مسلمانوں کو ہندووں کا آرکشن چھین کے دے دے گی امید شاہ یہی بول بیٹھے وہاں پر جس کو ہریانہ کی جنتہ نے بالکل پسند نہیں کیا دیش کی جنتہ ویسے ہی دوزہ 24 میں اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی اگر آپ ستہ میں ہیں تو آپ کو اپنی اپلپنیاں گناہ نہیں ہوتی ہیں آپ کو اپنے کام کاج بتانے ہوتے ہیں صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں ہو جاتا کہ میں پائی پائی کا حساب لائے جاؤں تو حساب دیجئ پر کیا کہا انہوں نے دنک بازکر نے لکھا ہے کہ شاہ بولے ہریانہ میں او بیسی آرکشن چھین کر مسلمانوں کو دے گی کانگریس شرمانی چاہیے یار اس طرح کی راجنیتک آروپ پرتیاروب تو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے ہڈا کو چیلنج کیا پائی پائی کا حساب لائے ہوں آکڑوں کے ساتھ میدان میں آؤ تو بھئیہ پائی پائی کا حساب کیوں نہیں دیا گیا یہی بات بنگال میں کہی تھی یہی بات کرناٹک میں کہی تھی یہی بات تلنگانہ میں کہی تھی اور مسلم آرکشن دینے کا کام کس نے کیا چندر بابو نائیڈو بی جے پی کی ایک بیساکی جو موڈی سرکار کو بچائے ہوئے ہیں انڈیا کی سرکار آندرہ پردیش میں مسلم آرکشن کی اوپر ایک لفظ نہیں بول رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے آرکشن جس کا جو ابھی سی مسلم سمدائی کے لوگ ہیں ان کو ملتا ہی ہے اور ان کو ملتا رہے گا لیکن یہ بے توکی راجنیتی کرنے کی کام جو بی جے پی کر رہی ہے ایک بار پھر سے لوگوں ہاں کہنا ہے کہ وہ ہی غلطی کروائی یہ سبا چل رہی تھی مہندر گھڑ میں مہندر گھڑ میں پچھلا ورگ سمیلن کو سمبودت کر رہے تھے مانینی حمد شاہ جی اور وہاں پر نو نے یہ کہا کہ آپ کارکشن چھین کر مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے کانگریس کانگریس کی سرکار بن گئی تو یہ ہریانہ میں یہی کریں گے کرناٹک میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی سرکار بنی کسی کارکشن نہیں چھینہ آہستان میں کانگریس کی کہ کیسے بغاوتی تیور بی جے پی کے ہی نیتاؤں کے سننے میں آیا ہیں وہ آپ آگے دیکھ لیجیے گا جس زمین پہ جس شیطر میں کھڑے ہوکے امید شاہ جی بھاشن دے رہے تھے ایک اور چیز کہی امید شاہ جی نے امید شاہ جی نے کہا کہ ہریانہ کے جوان کسان و کھرانیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ سب سردہ جوان سینہ میں بھیج جاتے ہیں یہاں سے سب سردہ میڈل یہیں کے دھاکڑ لاتے ہیں دیش کان بھنڈار بھرنے والے ہریانہ کا کسان ہے ارے بھئیہ ہریانہ کے جو ریسلرز تھے جو محلہ کھلاڑی تھیں وہ بیٹی رہ گئی جنتر منتر پہ الٹا امید شاہ جی کی پولیس نے ان کو بھگانے کا کام کیا انہوں نے یون شوشن کے آروب لگائے لیکن کہ کوئی ایسی جانچ نہیں ہوئی جس میں کہ کوئی واقعی سنتوشت ہوتا ان ہریانہ کے کھلاڑیوں کا اپمان کرنے کے بعد جتنی بڑی بڑی باتیں امید شاہ جی نے وہاں پر کریں مسلم آرکشنر چھیننے کی بات کہی جس کی اوپر جنتا نے انہوں نے نکار دیا ہے دیش بھر میں کہ کتنا جھوٹ بولوگے کتنی نفرت پھیلا ہوگے آپ کو کیا ہو گیا ہے اپنی اپلبدھیاں کیوں نہیں گناتے کیونکہ اپلبدھیاں ہیں نہیں مکھونتری بنانا پڑا ہے میں تو آج بھی ان کا چہرہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہریانہ میں لوگ جانتے ہوں گے ہو سکتا ہے لیکن بی جے پی اب جتنے ہی مکھ منتری بناتی ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے اور وہ صرف بی جے پی کے ہی جاننے والے ہوتے ہیں آلہ کمان کھٹر صاحب کو ہریانہ سے باہر کرنا پڑا ہے کنڈری ایک کیابنٹ ملانا پڑا ہے تمام چیزیں بی جے پی کے خلاف جا رہے ہیں ایسے ہی بی جے پی میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے جس مہندر گڑ میں کھڑے ہو کے یہ سباہ کو سمجد امید شاہ جی کر رہے تھے اسی مہندر گڑ میں بھاج پا کی گھڑ بازی شرم سیمہ پر پہنچ چکی ہے جن ستہ نے لکھا ہے ہریانہ ودھان صاحبہ چناؤ بی جے پی نے کانگریس کو ہرانے کا بنایا بڑا پلان پر پارٹی کے اندر ہی گھمہ سان آگے میں لکھا ہے کہ راو نربیر سنگھ کا اہیروال کے سب سے بڑے نیتہ مانے جانے والے اور بھارت سرکار نے منطری راو اندرجیت سنگھ سے چھتیس کاکڑہ مانا جاتا ہے دونوں ہی ٹکٹ کی دعوی داری کر رہے ہیں راو جو نربیر سنگھ ہیں ان کا ٹکٹ پچھلے ودان صبح چناؤں میں کارٹ دیا تھا دوہدار انیس میں اس بار انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کسی بھی حال میں چناؤں لڑوں گا بی جے پی کی ٹکٹ پہ یا بینہ بی جے پی کی ٹکٹ کے اب کیندر میں جو منطری ہیں راو اندرجیت سنگھ وہ اپنی بیٹی کو چناؤں لڑانا چاہتے ہیں اسی مہندر گھڑ سے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے سکیم منائی تھی کہ کانگریس کو ونچوات پہ گھیریں گے پتہ پتر کی جوڑی پہ گھیریں گے کانگریس میں پھوٹ ڈالنے کے پریاض کریں گے یہاں پھوٹ پڑ گئی ہے انہی میں کیندری منطری اپنی بیٹی کو ٹکٹ دے جانے کے لیے بہت جم کے کوشش کر رہے ہیں اور اس سب کے ساتھ جو کھیل ہو رہا ہے وہ یہ بھی ہو رہا ہے یہی وہ کیندری منطری ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا ناراضگی دکھاتے ہوئے کہ جو اس میں لکھا تھا کہ میں پہلا یہ راو اندرجیت سنگھ نے دکھائی تھی ناراضگی راو اندرجیت سنگھ کچھ دن پہلے اس بات پر کھل کا ناراضگی جادہ چڑھا چکے ہیں کہ انہیں موڈی سرکار میں کیابنٹ منطری نہیں بنائے گا انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھارت کی اتحاس میں اکیلے ایسے نیتا ہیں جو پانچ بار راج منطری بن چکے ہیں تو اب یہی سب چیزیں ہیں جو بھارتی انتہا پارٹی کانگریس کو گڑبازی کا شکار بنانا چاہتی تھی بی جے پی خود گڑبازی کا شکار ہے اور دوسری طرف ایک جھٹ ہو کے کانگریس چناوی میدان میں ہے جو پرمک طور کی اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے ساری جھوٹی باتیں بی جے پی کی طرف سے راہل گاندی جی نے کھڑگے جی نے میٹنگ کے دوران اور تمام جگہ پہ منچوں کی اوپر ان سب کو ایک جگہ پہ لاکے بیٹھا کے دکھا بھی دیا چاہے وہ پپندر ہڈا جی ہوں چاہے وہ کماری شیل جا جی ہوں چاہے وہ دوسرے ہریانہ کے نیتا ہوں اور اندرندیب سنگھ سرجے والا جی ہوں تمام لوگ جو ہیں وہ ایک جھٹ ہو کے ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی چنتہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اب اہیروال کا جو علاقہ ہے اس میں بی جے پی کی گڑبازی آپسی کیچتان جم کے چل رہی ہے اور بنشواد کے نام پر اپنے آنے والی جو آگے کی نسل ہیں ان کو سیٹ کرنے کے پریاس چل رہا ہے جس پہ گھما سان چھڑا ہوا ہے اور پھر ہمیں اچھا جی وہی بات کر کے آتا ہے کانگریس مسلمانوں کو آرکشن دینا چاہتی ہے یار ایک بات تو صاف کر دو کہ آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو پہلی چیز دوسری چیز یہ جھوٹ کانگریس کے کنے پر رکھ کے کیوں چلاتے ہو بار بار یہ جنتہ آج نہیں ماننے کو تیار ہے اور سبق سکھانے کو انتظار میں کھڑی ایاریانہ کی جنتہ اس ویڈیو کو آگے ضرور بڑھائی ہے کہ جائے ہند جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے